شیخ میریج ہال کے قریب پیش آیا ہے شادرہ کے علاقے میں اس نے ویلے نشتر کے علاقے میں آپ کو بتایا کہ چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے دو بچوں سمیت چھ افراد دب گئے ہیں ملبے تلے ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں بلا شبہ اس اس طرح کی سٹوائشن میں ریسکیو کی کار کردگی ہمیشہ پیش پیش رہی ہے اور اچھی رہی ہے اب دو زخمیوں کو تبیم داد کے لیے میو ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے وقاس کب اور کیسے کے واقعہ پیش آیا زخمی سیف ہیں کیا اچھکیو کی مطابق ہے دو بارش کے باعث پچھتے گرنے کے دو واقعہ پیش آیا تھے ایک شادرہ میں اور ایک دشتر قانونی میں ان نصوص میں کے واقعے میں کل جو ہیں وہ دو ساتھ ساتھ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے چار جو ہیں وہ بچے ہیں جن کی عمر ساتھ آج ساتھ سے کم ہیں اچھکیو کی مطابق ہے جو شادرہ میں واقعہ پیش آیا ہے ان میں سے بچوں کو موقع پتر بھی اندار دی گئی جبکہ دو افراد کو جن کو چھوٹے زیادہ آئیں تو ان کو میوں ہوسپیٹر منسل کیا گیا اسی طرح جنرلشتہ کلونی والا واقعہ ان میں تین جو بچے تھے ان کو زیادہ چھوٹے آئیں گے اور ان کو جنرل ہوسپیٹر منسل کیا گیا ہے دونوں جو چھتے تھے یہ مٹی اور لکٹی کی چھتے تھے جو کہ بارش کا پانی برداشت نہیں کر پائی تھی کیونکہ ریسکو کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے موسم میں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو نقاس کا چھتوں پر مناسب الازام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے روپ کلیپس ہونے کے واقعے پیش آتے ہیں جنرلشتر کے مطابق جو بارش کے بارش پچھتے ہیں کیونکہ دو واقعے پیش آئے تھے ایک شادرہ میں اور ایک جسٹر قلونی میں ان نفسوں میں کا واقعہ میں کل جو ہیں وہ دیس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے جو چار جو ہیں وہ بچے ہیں جن کی عمر ساتھ آج ساتھ سے کم ہیں اس کے مطابق جو شادرہ میں واقعہ پیش آیا ان میں سے بچوں کو موکباتی بھی انداز دی گئی جبکہ دو افراد کو جن کو چھتے زیادہ آئیں تو ان کو میوں ہوسپیٹر منسل کیا گیا اسی طرح جنرلشتر قلونی والا واقعہ ان میں تین جو بچے تھے ان کو زیادہ چھوٹے آئیں گے اور ان کو جنرل ہوسپیٹر منسل کیا گیا ہے دونوں جو چھتیں تھیں یہ مٹی اور لکٹی کی چھتیں جو کہ بارش کا پانی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائی تھی کیونکہ ریسکو کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے موسم میں جب بارش سے زیادہ ہوتی ہیں تو نقاس کا چکمبر مناسب الازام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے روپ فلیپس ہونے کے واقعے پیش آتے ہیں